ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کوئی ہاتھوں سے لنجا ہوتا ہے، کوئی پیروں سے لنگڑا ہوتا ہے، کوئی زبان سے گونگا ہوتا ہے، کوئی کانوں سے بیرا ہوتا ہے لیکن ہر طرح کی بیماریہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کے شفاہ میں بدل جاتی ہیں تو میں سب سے پہلے قبلہ آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ یہ جنات کا تصور کیا ہے اور یہ کس طرح واردار ڈالتے ہیں جو اور انسانوں کو نقصان پوچھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات سے آگائی ہو، ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جنات پر ایک پورا تصور موجود ہے اور ایک مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کو ایک ڈراما قرار دیتے ہیں تو آپ اس حوالے سے اپنی موارد زبان سے کچھ روشنیں جائیں جنات کا تصور تو قرآن میں واضح ہے جنات بھی ایک مخلوق ہے جس طرح انسان ہے اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے اور جنات انسانی زندگی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا عمل ہے ایک بہت بڑی ان کا سلسلہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچی ایک چھوٹی سی مسالہ آپ کو لے رہے ہیں کہ یہ سندھ سے آئی ہے تین ماہ سے اس کی زبان بند تھی نہ تو زبان بے فالج تھا نہ کوئی دماغی اٹیک تھا نہ کوئی ڈپریشن تھا نہ کوئی اور تقریب تھی مڈیکر کی تمام رپورٹیں جو انہوں نے چیک کر رہی ہیں دکھائی ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہی اس کے باوجود بھی اگر یہ بول نہ سکی تو پھر کوئی ایسی قوت ہے جس نے اس کی زبان کو بند لکھا ہے اب یہ بچی آج سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ برکل بول نہیں سکتی تھی بولنا سے کاثر تھی یہ اس کے والد بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے پوری فیملی پورا خاندان بٹھا ہوا تین ماہ کا مطلب یہ ہے کہ نوے دن سے بھی اوپر کا ارسا یہ بول نہیں سکی حالی کہ انسان بائی چانس اگر کبھی یہ ایسا معاملات ہو جائیں تو کسی تیم بھی پناہ اہا کی تو آواز نکال سکتا ہے لیکن اہا کی بھی آواز نکال نہ سکی اور دعائیں دی بہت سارے کوشش کی شاید کی بات ہے بہت سارے پوٹروں نے اس پر بہت سارے تجربے کیے بہت سارے جگو پر گئی لیکن بول نہیں سکی اب یہ بیٹی میرے پاس آئی ہے اسے دم ہوا ہے اب یہ بول رہی ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کے ابو کا کیا نام ہے اکبر اچھا